سب سے پہلے ہم پائیدار عالمی ترقی کے حداف کا کانونشن دوہزار پندرہ دیکھتے ہیں یہ کانونشن بنیادی طور پر اس قرآن عرض کو تمام لوگوں کے لیے برابری کی بنیاد پر پر امن اور خوشحال بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں جیسا کہ تعلیم، صحت، ساپ پانی، مناسب خوراک، امن، انصاف اور خوشحالی کے اخداف مقرر کرتے ہیں اور جب بھی کوئی ملک کوئی پولیسی بناتا ہے، کوئی قانون بناتا ہے یا کوئی پروجیکٹ وغیرہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو پھر ان اخداف کو مدنظر رکھنا ضروری ہے سپیشلی جن ممالک نے اس کانونشن کو ریٹیفائی کیا ہے تو پاکستان نے بھی اس کانونشن کو ریٹیفائی کیا ہے اس لیے ہم جب بھی کوئی پولیسی بنائیں گے، قانون سازی کریں گے یا کوئی پروجیکٹ وغیرہ کریں گے تو اس میں ان اخداف کو مدرز رکھنا ضروری ہے بلکہ لازمی ہے